کشور کمار کو مدھوالا کی بیماری کے بارے میں پتا تو تھا لیکن اس کے گاہ مرتا کا انداز نہیں تھا وہ مدھوالا کو علاج کے لیے لندن لے گئے تھے جہاں ڈاکٹر نے جواب دیتی ہوئی کہا تھا کہ اب زیادہ سے زیادہ مدھوالا ایک سے دو سال ہی جی پائیں گی خیر افسوس مدھوالا دلیپ کمار سے الگ ہو کر کشور کمار شہب سے سادھی کر لیے تھے اور اس حال ہی میں یا یوں کہا جائے کہ جیسے ہی دلیپ کمار شہب اور مدھوالا ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ویسے ہی چٹ مانگنی پٹ بیا کشور کمار شہب مدھوالا سے رچہ لیتے ہیں اس الگاؤں کے چلتے ہی مدھوالا نے سادھی کرنے کا من بنایا ہوگا بتایا جاتا ہے لیکن وہ کشور کمار سے ایک دن سادھی کر لیں گی اس کا بھروسہ سائید دلیپ کمار شہب کوئی نہیں تھا کہ مجھ سے یا یوں سمجھ لیجی دلیپ کمار شہب سے بڑی قب کی بعد ایک دن بعد ہی کشور کمار شہب سے مدھوالا سادھی کر لیں گی اس کا بھروسہ کسی کو نہیں تھا لیکن جس وقت مدھوالا اور دلیپ کمار شہب کی راہ الگ ہونے لگی تھے اسی وقت کشور کمار شہب کی اپنی پہلی پتنی رومہ دیوی سے طلاق ہوا تھا اور دونوں ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کر رہے تھے اس وجہ سے دونوں کے بیچے ایک آکرشن ہوا اور انیس ساٹھ میں کشور کمار اور مدھوالا نے آپس میں سادھی کر لیا کشور کمار کے ساتھ سادھی کی فیصلے نے مدھوالا کو دلیپ کمار شہب سے الگ ہونے کے تنلہ میں کافی زیادہ ٹھےش پہنچایا اگھاد پہنچایا دلیپ کمار شہب سوچتی رہے کہ شاید موقع دیتے ہیں کچھ دن موقع دیتے ہیں کہیں پھر مدھوالا آپس آئی لیکن ایسا نہیں ہوا صرف ایک دن بعد ہی جیسے ہی الگ ہوئے اور کشور کمار شہب کے ساتھ مدھوالا کام کر ہی رہی تھی بتایا جاتا ہے کشور کمار شہب کے پاس بھی کچھ دل کے کری میں چلے گئے تھے اور مدھوالا دلیپ کمار شہب کا بڑے کپ ہوئی گیا تھا لیکن جیسے ہی کوٹ میں دلیپ کمار شہب جواب دیئے تھے گواہی دیئے تھے اسی دن اس کے بیہان ہوکے ہیں کشور کمار شہب سے سادھی کر لیے اور سب سے بڑا ٹھےس دلیپ کمار شہب کو اسی دن پہنچا تھا کشور کمار شہب کو مدھوالا کی بیماری کے بارے میں پتا تو تھا لیکن اس کو گم بھردہ کا انداز نہیں تھا کہ وہ مدھوالا کو علاج کے لیے لندن لکھے جہاں ڈاکٹر نے ایک کہ دیا کہ مدھوالا صرف ایک سو دو سال ہی جی پائیں گی اس کے بعد کشور کمار شہب جو لوٹے تو انہوں نے مدھوالا کو ان کی پیتا اور بہنوں کے پاس چھوڑایا اور کہا کہ میں اتنا بیست رہتا ہوں کہ مدھوالا کی دیکھ فال نہیں کر پا ہوں گا وہ مدھوالا سے ملنے کے لیے آتے جرور ہے لیکن تین چار مہینوں کے انترال پڑھی آنی چاہ مدھوالا کو کشور کمار کے ساتھ کی سب سے زیادہ جرورت تھی تب کشور کمار کے پاس ان کی لیے سمیں ہی نہیں تھا کشور کمار شہب ٹھکتی رہے کئی دنوں پر مہینوں مہینوں دنوں پر آتے رہے مدھوالا سے ملنے لیکن دیکھئے اوپر والے کا بیضی کا رچنا لندن کا ڈاکٹر جہاں بتا دیا جب ایک سے دو سال جیے گا لیکن نو سالوں تک مدھوالا اپنے جنگی سے سنگھر کرتی رہی ایسے میں دل کی بیماری بڑھتے گئی لیکن مدھوالا کے اندر چینے کی اچھا کافی بڑھی ہوئی تھی لہٰذا اوپ ڈاکٹروں کی ہاتھ کھرے کرنے کے بعد نو سالوں تک جیبیت رہی لیکن جیون کے آخری نو سال رہونے بہد ایک آکی میں گجری اس دوران بہد گینے چونے لوگ ہی ان کا حال چال جاننے کے لیے ان کے گھر جاتے رہے اس میں دلیپ کمار شہب کا پڑیوار بھی سامل تھا لیکن موگل آجم موگل آجم جو فلم آیا تھا یہ فلم بہت ہی اتحاس کے ہندی سینیما کی اتحاس کے سب سے بیشت فلم بانا جاتا ہے اس فلم میں دلیپ کمار شہب کو سونے کے جوتا پہرائے گیا تھا اور کئی سارے اس میں سیسا کا محل بنایا گیا تھا کئی سارے ایسے گانے کا سوٹنگ ہوا جس کا لوگ کبھی بھی اس سین کو نہیں بھولیں گے موگل آجم کے ریلیج ہونے کے ٹھیک بعد مدھوالا گمبھیر روپ سے بیمار ہو گئی تھی لیکن اگلے چار سال تک ان کے کام والی فلمیں ریلیج ہوتی رہی لیکن مدھوالا آخری دنوں میں دکھنے میں کیسی تھی اس کو لے کر بھی کم کیاس نہیں لگائے جاتی رہتی تھی مدھوالا ایک ایسی ابھینیتری تھی جو کبھی میک اپ نہیں کرتی تھی بینہ میک اپ کی ہی وہ سیٹ پہ چہرتی تھی اور سب ابھینیتری کو مات دیتی تھی لیکن آخری میں ہوا کچھ ایسا کہ انہیں بھی میک اپ کا سہارا لینا پڑا بالی بود ٹاپ بی شپر اسٹار آف انڈیا میں مدھوالا کے انتیم دینوں کی جھلک ملتی ہے دلیپ کمار کی بہن سائیدہ کھان کی مطابق مدھوالا کی موت سے ایک دن پہلے وہ ان سے ملی تھے اور اس بکت ان کی خوبصورتی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی تھی حالا ان کی لمبی بیماری کی چلتے تھکی ہاری جرور تھی لیکن چہرے کا نور بنا رہا تھا لیکن سائید بیماری مدھوالا کے آتمبل کو کمجور کیا تھا تبھی اپنے انتیم دینے میں وہ میک اپ کرنے لگی تھی سوپر اسٹار آف انڈیا میں فلم نردی سیکھ سانتی سامانتہ نے بتایا کہ وہ بھی مدھوالا کی موت سے ٹھیک ایک دن پہلے ان سے ملنے تھے اور وہ کافی میک اپ میں تھی حالا ان کی اپنے پورے فلمی کریئر کی دوران وہ کافی کم میک اپ کرنے کے لیے محصور رہی تھی بولی ووڈ کی سب سے خوبصورت امینتری مدھوالا اپنے ریال لائف میں کبھی بھی میک اپ نہیں کیا کرتی تھی لیکن آخری سمع میں انہیں میک اپ کرنا پڑا تھا کیونکہ ان کا شریر اتنا کمجور ہو گیا تھا جن کا شاید خیر جب ان کا پتی کشور کمار شہ بھی چھوڑ کے چلے گئے آخری دنوں میں تو خیر اس دنیا میں کون کشکہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں اور ان کی جس خوبصورتی کا بولی بھوڑ میں کبھی دنکا بجتا تھا اس دنیا نے انہیں بھولا دیا لیکن وہ بھارتی شینیما کے دلوں پر راج کرتی رہی بھارتی ڈاک شیوہ نے 18 مارچ 2008 کو مدھوالا کی یاد میں ایک ڈاک ٹکیٹ جاری کیا تھا اس موقع پر فلم اوینیتہ منوج کمان نے کہا تھا مدھوالا دیش کا چہرہ تھا ساتابدی میں کوئی ایک مدھوالا ہو سکتی ہے جب بھی انہیں میں دیکھتا تھا تو میرے دل میں گجل گھنے لگتی تھی واقعے میں مدھوالا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی تھی جس کی تصویر دیکھنے ماتر سے دلوں میں سمیدناو کی تار جھکرت ہونے لگتے ہیں خیر ہم کو بھی اور آپ کو پیسہ لگتا ہے آپ کمیونٹ میں بتائیے گا اور مدھوالا وہ بھی نتری تھی جو کبھی بھی شیٹ پہ چہرتی تھی تو میکپ نہیں کرتی تھی اور مدھوالا کا وہ مسکان چہرہ جب شیٹ پہ جاتی تھی تو ہمیسا مسکراتی رہتی تھی اور کئی ساڑے ایسے فلم ہے جو مدھوالا کے مسکرات کے کارن کئی بار اسین کو ریٹیک کرنا پڑا کئی بار ریٹیک کرنا پڑا خیر آپ کو مدھوالا کا ویڈیو کیسا لگا اور کیسے کسور کمار سے ہے مدھوالا کے آخری دنوں میں ان کے گھر پر چھوڑ کے چلے گئے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے کیوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مدھوالا صرف دو سال تک ہی جیمیت رہیں گے خیر آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کونٹر ہوتا ہے سبسکر آئے گا اور اس ویڈیو کو شریعت کی دیگا اپنی چلال بٹن دبا کریں سبسکر آئے کچھے گا ہمیں 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 ہمیں